الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ عید الفطر کے دن کے معمولات جو ایک مسلمان کی شان کے لائق ہیں وہ اچھی طرح سن لیں پھر ہم سب اس پر عمل کریں اللہ تفیق عطا فرمائے صبح صویرے جلدی اٹھنا تحجد کی نماز پڑھنا نماز فجر مسجد میں باجمات ادا کرنا ناخن تراشنا زیر ناف بال صاف کرنا بغلوں کے بال صاف کرنا مونچوں کو کترنا وغیرہ یعنی اپنی صفائی کرنا غسل کرنا تفیق ہو تو نے کپڑے پہننا ورنہ جو کپڑوں میں سے اچھے کپڑے وہ پہننا کوشش کریں سفید رنگ کے کپڑے ہوں عید گا جانے سے پہلے خجوریں یا چھواریں تاق تعداد میں کھانا ایک تین پانچ سات اور اگر خجور یا چھواریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لینا صدقہ فطر یا اگر کسی کچھ روزے رہ گئی ہو تو روزوں کا فدیہ عید گا جانے سے پہلے ادا کر لیں صدقہ الفطر کشمش میں ایک سا تقریبا ساڑھے تین کلو چھوارے ایک سا تقریبا ساڑھے تین کلو جو ایک سا تقریبا ساڑھے تین کلو گندم آدھا سا تقریبا پونے دو کلو یہ جنس ادا کر دیں یا ان کی جنس کی مقدار یا جنس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ ادا کر دیں ان کی قیمت ادا کر دیں میں یہاں گزارش کروں گا اللہ تعالی نے وسط ادا فرمائی ہو تو جنس سب سے مہنگی ہے اس کے پیسے دیں وسط کم ہو تو اس سے کم دیں پھر کم ہو تو اس سے کم دیں آخری درجہ ہمارے ہاں گندم کا ہوتا ہے اس کی قیمت ادا کریں بارال اپنی وسط اللہ کی ادا کو مدن نظر رکھیں نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف پیدل جائیں کہیں عیدگاہ نہ ہو مسجد میں عید ہو تیود ہو اس کی طرف جائیں کوشش کریں پیدل عیدگاہ دور ہو یا کوئی عذر ہو تو سواری پہ جانے میں بھی حرج اور گناہ نہیں ہے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد عیدگاہ کی طرف خواتین نہ جائیں خواتین پر عید کے نماز واجب نہیں ہے وہ گھروں میں رہیں شوہر بیٹا ان کو تیار کریں والد ہے تو ان کی خدمت کریں گھر میں بھائی ہے تو اس کو تیار کریں کپڑے پہنائیں اچھی چیزیں ان کو دیں وہ گھر کو سنبھالیں عیدگاہ سے جب واپس آئیں ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عجر عطا فرمائیں گے عیدگاہ پہنچ کر بیٹھیں توجہ سے امام کی تقریر سنیں عید کے دن دو رکات نماز امام کے ساتھ باجمات ادا کریں طریقہ اچھی طرح ذہنشین فرما لیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھ لیں سنا پڑھیں اس کے بعد پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں پھر اللہ اکبر تیسری تقبیر کہنے کے بعد ہاتھ کو یوں ناف کے نیچے باندھ لیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں یہ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر ہو چھوٹی انگلی اور انگوٹے سے اس کو پکڑا ہو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے گھٹے کو اور یہ درمیانی تین انگلیاں کھلائی پر ہو اس طریقے پر یوں یہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں اس کے بعد پھر امام اعوذ باللہ بسم اللہ سورة الفاتحہ اور ایک سورت پڑے گا مختلی خاموش رہے نہ سورة الفاتحہ پڑے نہ کوئی اور سورت پڑے پھر امام کے ساتھ رکوع کرے دو سجدے کرے پھر کھڑا ہو پھر امام سورة الفاتحہ اور ایک سورت پڑے گا مختلی خاموش رہے پھر تین تکبیرات اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ چھوڑیں پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں پھر تیسی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں یوں چھے تکبیرات زائد ہیں جن کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنی ہے نماز کے بعد اگر امام صاحب دعا کراتے ہیں تو دعا مانگ لیں اگر امام صاحب نہیں کراتے تو دعا نہ مانگیں پھر اس کے بعد دونوں خطبے مکمل خاموشی سے سنیں سکوت کے ساتھ خطبہ مکملونے کے بعد عید کے مبارک بات دینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں البتہ جا معنقہ کرنا اور اس کو عید کے دن کی سنت سمجھ کر یہ مصطف سمجھ کر کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے ویسے اگر ایک عرصے کے بعد عید کے دن ملے ہیں معنقہ بھی کر لیں مسافہ بھی کر لیں اسلام علیکم بھی کہہ لیں کوئی حرج نہیں ہے اگر کس شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقات الفطر ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کر لیں ادا کرنا ہے یہ ذمہ ہے جتنی تاخیر ہوگی توبہ استغفار کی ضرورت ہے لیکن ادا کرنا ہے عید کے دن شریعت کے دائرہ میں رہ کے خوشیہ منانا کوئی حرج نہیں اس موقع پر اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا غریب کی مدد کرنا مسکینوں کا خیال رکھنا اچھے کھانے کھانا یہ سب خوشیوں کے اندر شامل ہیں بس عید کے دن ایسی خوشیاں نہ منائیں کہ جیسے اللہ نراز ہو جیسے شیطان خوش ہو معصیت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو ایسی خوشیوں سے بچیں اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عید کے دن گزارنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين